دیکھیں ایک موضوع یہ ہے کہ ہم سب کی آل اولاد ہیں اور ہم کو کسی کو نہیں معلوم کہ ہماری نسلوں میں کیا ہو تو کبھی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اکڑھ نہ دکھائیں اگر اپنے بچے اچھے ہیں اللہ کا شکر ہے کبھی بھی بگڑ بھی سکتے ہیں ایک بات جو دعا اور جو دل ہمارا تڑپتا ہے اپنے بچوں کے لیے وہی دعا اور وہی دل تڑپنا چاہیے دوسرے بچے کے لیے جتنا ہم اپنے بچوں کے راز کو راز رکھتے ہیں ایسا ہی دوسرے کے بچے کے راز کو راز رکھیں اور اگر کوئی لڑکی لڑکا بگڑ جائے اور بعد میں صدر جائے تو سوال کے پیدا ہوتا ہے ہماری لڑکی لڑکا بگڑ جائے اور بعد میں صدر جائے تو کیا اس کو بدنام کرتے ہیں آتا ایک دور لڑکیوں پہ آتا ایک دور لڑکوں پہ بگڑ گئے ذرا دیر کے لیے بعد میں صدر گئے کیوں بدنام کرو کسی کو کیا اپنے بچوں کو ہم کرتے ہیں بدنام نہیں کرتے تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم ان کے ساتھ ہمیں گزارہ کرنا ہوگا رہنا ہوگا یہ سب چل رہا ہے یہ سب ہوتا آیا ہے تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ دوسرے کے بچے کو راز رکھیں دوسرے کا بچہ بگڑے تو اس کے لئے بخائدہ دعا کریں دعا کرتے نماز پڑھیں کہ یا اللہ تو اس کو بھی صدار جیسے اپنے بچے کیلئے کرتے ہیں اس بچے سے اور زیادہ پیار کریں دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی جہاں تک بگڑ جائے چاہے وہ اپنا بچہ ہو چاہے دوسرے کا بچہ ہو اس کو دھتکارنا نہیں ہے کیوں کہ ایک راہ کھل کے رکھنی ہے کہ کبھی وہ آ جائے ہم ایک دفعہ لیکچر دے رہے تھے پاکستان میں دیفنس میں تو میں نے ایسی بات کی کہ مثلا ایسے میں بہت سارے لوگ تھے ایسے میں بات کر رہا تھا تو اس میں رخص اور موسیقی کی بات آئی کہ یہ حرام ہے اس کا پیشہ حرام ہے ایک دم سے میری نکاح پڑی تو سامنے در بالکل نیچے ایک ایکٹر بیٹھا تھا تو میں نے فوراں اس کے بعد ادھر نہیں دیکھا اور بات کو میں نے وہ کر لیا کیونکہ اب اس ایکٹر کو دیکھ دیکھ کے حرام ہیں گانا حرام ہیں اصنی گناہ ہے خیر میں نے اس کے بعد اس کو دوبارہ نہیں دیکھا لیکن مجلس کے بعد جو دوبارہ دیکھا تو پتہ چلا نہیں وہ وہ نہیں تھا الحمدللہ وہ لگ رہا تھا مجھے بہت زیادہ شباحت تھی تو یہ ذہن میں رکھنا جائے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں کبھی بھی بگڑ سکتے ہیں اور جو بگڑا وا ہے وہ کبھی بھی توبہ کر کے آ سکتا ہے ایک عالم کا ہم ذکر کرتے ہیں اور کیونکہ وقت کم ہے تہران میں ایک عالم دین تھے ان کا نام تھا آگاہ مہندی قوام شاید پوٹو لگا دیجئے یہ جو ہے ایک منفرد تھے بہت اب یہ آگاہ مہندی قوام جو تھے ان کے پاس اجازہ اشتہاد آیت اللہ العظمہ ابو حسن اسفحانی کا بھی تھا آیت اللہ العظمہ عبدالکریم کشمیری آیت اللہ العظمہ عبدالکریم حائری کا بھی تھا پورے تقریبا ساٹھ سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں پورے ساٹھ سال پہلے تہران میں یہ رہتے تھے عجیب و غریب انسان تھے یعنی واقعا ان کے جو واقعات میں نے دیکھے تو مجھے تو بہت ہی میرے تو آئیڈیل قید بار سے اب یہاں پر ان کا ایک واقعہ بڑی تیز سے ہم بتاتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ ملا ایک دوسرے آدمی سے اور کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے بھی لگتا ہے کہاں دیکھا ہے کہاں تہران میں ہاں تہران میں کہاں رہتے تھے وہاں رہتے تھے اچھا وہاں پر وہاں مجلس میں آتے تھے اچھا اچھا چھا کس کی مجلس میں آتے تھے وہ جو فلانا سید تھا خیر میں نے تو اس کو چھوڑ دیا وہ اچھا آدمی نہیں تھا بد کردار قسم کا آدمی تھا اور تو میں تو یاد ہوگا کہ اچھا 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 کہ نہیں نہیں ایسا نہ کہو کہ وہ بد کردار نہیں تھے میں بتاتا ہوں کیا واقعہ تھا اب یہ آدمی اس کو بتا رہا ہے کہ ایسے نہ سوچو وہ بد کردار قسم کے نہیں تھے اصل واقعہ کیا تھا وہ تو بڑے ولی اللہ تھے کہا کہ یاد نہیں ہے کہ ایک دفعہ شبِ آشور کیا ہوا تھا واقعہ اس نے کہا کہ ہاں ہوا تھا اب وہ واقعہ کیا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کبھی بھی مجالس وغیرہ کا تیہ نہیں کرتے تھے کبھی بھی مانگتے نہیں تھے حتیٰ کہ لوگ دیتے بھی نہیں تھے اور بعض دفعہ بعد میں دیتے تھے لیکن شبِ آشور انہوں نے کیا کیا کہ جو اردگرد لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ظاہر محبت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اب یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے تم لوگ جاؤ تو جو مجلس کا بانی تھا اس سے کہا کہ دیکھو تمہیں جو بھی حدیعہ دینا ہے مجھے آج دے دو اب جو اردگرد بیٹھے تھے اس کو کہتے ہیں سوئے ذن نہیں کرنا چاہیے تو وہ ذرا سے وہ ہوئے کہ ہم تو ان کو سمجھ رہے تھے بڑے اچھے ہیں تو بڑے لالچی ہیں تو اس نے جو دیا انہوں نے وہ رکھ لیا بعد میں وہ آدمی وہاں کا تہران کے مالدار لوگوں میں سے تھا اور اس نے جو ہے اپنے منیجر کے ذریعے سے ان کو کہا کہ ڈراب کر دو اب جب ڈراب کرنے کا موضوع آیا تو موصوف نے کہا کہ مجھے لالہ زار سے لے جاؤ لالہ زار وہ جگہ ہے کہ جو شاو کے باپ کے زمانے میں ایک جگہ بنی تھی کہ جہاں پر ہوتل تھے اور ریسورنٹ تھے اور وہاں پر کیبرا تھے وہاں پر کیسینو تھے وہاں پر نائٹ کلپس تھے اور وہاں پر فوٹوگریفی کے سٹیوڈیو تھے وہ پورا لالہ زار کا علاقہ ایک بدنام علاقہ ہو گیا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے لالہ زار جانا ہے پہلے اب مثلا ایک آلہ مدین وہ بھی تقریباً ساٹھ سال کا البتہ بینسٹھ سال کی بینسٹھ سال میں ان کا انتقال ہو گیا تھا اور شب آشور یا شاید شب نو محرم ایسا تھا کچھ یا شب نو یا شب آٹھ یا شب نو یا شب دس یا شب آشور اور وہ مینجر سے اس کے کچھو ڈراؤپ کرنے جا رہا ہے اور ساتھ میں وہ مرید بھی بیٹھا ہے یہ وہی مرید ہے جو بعد میں ان کو برا کہہ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے لالہ زار جانا ہے لالہ زار جانا ہے تو ان دونوں نے اس نے ڈرائیور نے کہا آغا لالہ زار جانا ہے تو انہوں نے کہا ہاں لالہ زار جانا ہے کہاں جانا ہے تو انہوں نے کہا وہاں پر ایک کیبرہ ہے اس کا نام حامان ہے وہاں جانا ہے اب تین کے پیروں سے زمین نکل گئی کہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ حامان نامی ایک جگہ یہ شاید ماہان ماہان تھا شاید اب گئے کہیں لگے کہ ماں جاؤ دروازہ کھٹ کھٹاؤ اور کہو کہ فلانے نام کی لڑکی نیچے آئے کہیں لگے لڑکی کا بھی پتا ہے ان کو اتنے میں لڑکی کو بتایا کہ فلانے آغا ملنے آئے تو اس میں خیر بڑی شرافت تھی اور وہ اپنا سرور ڈھک کے آئی نیچے بعد میں اس لڑکی سے انہوں نے کہا کہ گاڑی میں بیٹھو اور ان دو کو اتار دیا اب تو اور شک ہو گیا اب اس کے بعد کیا ہوا واقعہ واقعہ یہ ہوا کہ بعد میں اس سے کچھ بات کی اور بات کرنے کے بعد وہ جو نیک آدمی تھا وہ تو چلا گیا یہ وہ ہی تھا جو بعد میں ملا اور کہہ رہا تھے تو بڑے بد کردار آدمی تھے انہوں نے کہا میں نے لالہ زار برداشت کیا میں نے اس کیبرے کا نام برداشت کیا اس لڑکی کا نام برداشت کیا اس لڑکی کو گاڑی میں بٹھایا ہے برداشت کیا یہ نہیں ہو اور نکل گیا اس کا لانت ہو اس مولوی کے اوپر یہ تو مینجر کہیں جانی سکتا تھا گاڑی تھی اس کی تو یہ رکا رہا اور یہ لڑکی واپس چلی گئی اگلے دن اس کو بھی کریوسٹی ہوئی اور یہ اسی جگہ پر آیا اور کہا کہ وہ فلانی لڑکی کہاں ہیں کہلنے کہ اس نے تو جاب کلی چھوڑ دی تھی کہلنے کہ وہ کہاں رہتی ہے تو اس کا اس نے پتہ بتا دیا وہ گیا ملنے کے لیے جب ملنے کے لیے گیا وہ تو انتہائی خراب گھر تھا اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے دروازے پہ آگئے وہ لڑکی آئی اور اس نے اپنا چیرہ ڈھکا ہوا تھا کہا تم وہی ہو کہ ہاں کل ہم رات کو آئے تھے ہاں کہنے لے کیا یہ چکر ہے یہ آغا مہدی قوام کیا ہے معاملہ کہنے لگی کہ میری کم عمری میں شادی ہو گئی تھی شوہر میرا مر گیا بڑے ظالم قسم کا تھا بچے بھی ہو گئے اس کے بعد میرے گھر والے غریب تھے انہوں نے مجھے کسی نے بھی نہیں رکھا میں کئی دن کی بھوکی تھی میں نے بڑی اللہ سے دعائیں کی اور کل میں نے جو ہے اللہ سے کہا تھا کہ تم میری نہیں سن رہا اب میں جا رہی ہوں گناہ کی راہ میں تو میں وہاں چلی گئی تھی البتہ کام کرنے کہ لوگوں کو شراب پلاؤں یہ کروں وہ کروں میں باغی ہو گئی تھی اللہ کی اب جو ہے کس نے بتایا مہدی قوام کو یہ مجھے نہیں معلوم اور وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے مجھے جب گاڑی میں بٹھایا ہے تو یہ بات کی ہے کہ دیکھو تم پریشان ہو میں جانتا ہوں یہ میرے جیب میں لفافہ ہے امام حسین کی مجلس کا اس میں کیا ہے کتنا ہے مجھے نہیں معلوم یہ میں تمہیں دے رہا ہوں اس کے پیچھے میرا ایڈرس ہے میری صرف تم سے گزارش اور درخواست یہ ہے کہ یہ رکھ لو اور جب تک یہ ہے تم گناہ نہ کرنا اور بعد میں مجھے بتانا جو ہو سکے گا میں کروں گا اس لڑکے نے مینجر نے اس لڑکی سے شادی کی اس کے بچوں کو پالا اور اب اس مینجر کی ملاقات ہوئی تھی ان سے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اپنا کوئی بھی ہو کتنا بگڑ سکتا ہے رخص میں موسیقی میں فسق میں فجور میں اوریانیت میں فہاشیت میں جہاں تک وہ چلا جائے چلا جائے چلا جائے لیکن ہم کو اس کو نہیں چھوڑنا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے مایوس نہیں کرنا ہے کوئی بھی کبھی بھی آ سکتا ہے اور ہم اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھیں کہ ہم کبھی نہیں پلٹ سکتے یاد رکھیں ایک گناہگار کا بچہ مرتا ہے تو وہ نیک ہو جاتا ہے اور ایک نیک کا بچہ مرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے بعض دفعہ لہذا اپنے ایمان پر غرور نہیں کرنا چاہئے یہ بھی غرور ہوتا ہے کہ میں با ایمان ہوں با ایمان مروں گا نا 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 استغفر اللہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ابھی کچھ ایمان ہے یا اللہ تیرا شکر ہے ابھی کچھ عبادت کر رہا ہوں مجھے مرتے دم تک با ایمان رکھنا عبادت کی توفیق مجھے دینا اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی با ایمان منا لیکن اس وقت این اس وقت این اس وقت این اس وقت وہ نوجوان جو شراب پیتا ہے اور گناہ کرتا ہے کیا یہ ممکن نہیں ہے وہ توبہ کر کے ہم سے بہتر ہو جائے اللہ ہماری بھی آخوت بخیر کرے اس کی بھی کرے یہ جو سو کال دیندار لوگ کہ اللہ کے شکر ہے وہ میں نہیں ہوں جو تھکے دار بنتے ہیں لوگوں کے ڈے آف ججمنٹ سے پہلے اس کو جہنم میں بھیجتے ہیں اور ڈے آف ججمنٹ سے پہلے اپنے آپ کو جنت میں ڈالتے ہیں نہ بابا زی ایسا نہ اپنے آپ کو جنت میں ڈالو نہ کسی کو جہنم میں ڈالو ہنہ اپنے آپ کو بھی جہنم میں نہ ڈالو اللہ پہ توقع کرو اللہ سے معافی مانگو اس کے لئے بھی دعا کرو اپنے لئے بھی دعا کرو لہذا بہت زیادہ یہ جو اپنے آپ کو لوگ دیندار سمجھتے ہیں اور اس کے بعد بعض دفعہ ہم کیا سوچ جنت میں جائیں گے بابا کیوں جنت میں جائیں گے دعا کرو اللہ ہمیں جنت میں بھیج دے یہ کسی چیز کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اوور کانفیڈنس ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کسی گناہگار کو دیکھتے ہیں جہنم میں جائے گا بابا کیوں جہنم میں جائے گا یہ توبہ کر لے گا شاید اور ہم شاید اللہ نہ کرے بگڑ جائیں گے تو گناہ سے نفرت ہونی چاہیے گناہگار سے بھی ایک طرح کا بعض دفعہ دوری ضروری ہے لیکن ایسا نہیں کہ ختم کر دیں اس کو بالکل تعالیٰ کو ایک آنے کا راستہ باقی رکھنا چاہیے اس کو اللہ کی راہ پر بلانا چاہیے دوری رکھنے سے کیا مراد ہے دیکھیں یہ ایک الگ الگ مسئلہ ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ ہے خود روایات میں کہ بدنامی کی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے اب بدنامی کی جگہ پہ جا کے کیا ہوتا ہے کہ انسان خود بدنام ہو جاتا ہے یہ بھی کوئی الگ بات ہے یا ایسے افراد کے ساتھ بیٹھنا کہ جو بہت بدنام ہوں اور اپنے بدنامی کا خطرہ ہو تو ظاہر ہے کہ لیمٹ رکھنی چاہیے لیمٹ رکھنا الگ ہوتا ہے اور جو ہم گفتو کر رہے ہیں وہ بلکل الگ ہے یہ نہیں آگئے مہندی قوام کسی نے دعوت کی ایک دفعہ کسی باغ میں تہران کے باہر مہا چند گھنڈے قسم کے لوگ آگئے اور وہ تنگ کرنا چاہ رہے تھے ان کو اور بعد میں انہوں نے ان کو نصیت کی انہوں نے کہا ہم بہت برے ہیں یہ اور وہ انہوں نے کہا نہیں تم برے نہیں ہوں میں بھی تمہارے جیسا ہوں جانتے ہو فرق کیا ہے تم سیدھے ہو تم اپنی برائیاں دکھا دیتے ہو میں دیکھو تیز ہوں میری برائیاں چھپی ہوئی ہیں بڑے پیار سے ان لوگوں کو اتنی نصیحت کی کہ وہ سب کے سب ان کے مورید ہو گئے تھے تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک آدمی اگر اس فرح شراب پی رہا ہے وہ بھی برا ہے لیکن وہ لوگ جو دو میاں بیوی میں اختلاف ڈال رہے ہیں کسی کو بدنام کر رہے ہیں کسی کو عیب لگا رہے ہیں شرابی سے زیادہ برے ہیں وہ لوگ جو طراخیں کرا رہے ہیں گھر بر بات کر رہے ہیں لڑکیوں کو بدنام کر رہے ہیں ان کی شادیاں رکھوارے ہیں آپ تصور کریں کہ یہ لڑکی اس لڑکے کے لئے اہل تھی اس لڑکی کو آپ نے بدنام کر دیا اس لڑکے سے شادی نہیں ہوئی یہ لڑکا بھی پچاس سال کے لئے اس کی زندگی اپسیٹ ہو گئی اس لڑکی کی بھی پچاس سال کے لئے زندگی اپسیٹ ہو گئی کس کی وجہ سے کہ آپ نے اس پہ تحمد لگا دی شرابی برائے کہ آپ برے ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو ماف ہو جاتے ہیں ہر گناہ سے بچنا چاہیے لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں بعض دفعہ وہ شرابی اور زانی سے زیادہ برے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے کسی کی زندگیوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے سلوات پڑھے بر محمد و آل محمد